مہراجہ رنجی سنگھ مہراجہ رنجی سنگھ اس مرہومی کو بھی رب کی عطا تصبور کرتے تھے جیسا کہا جاتا ہے کہ مہراجہ رنجی سنگھ خود ایک پکے سکھ تھے اور ان کا عقیدہ گرو گرند صاحب پر تھا کرتار سنگھ دوگل کے مطابق جنگ کے مدان میں بھی گرو گرند کو ایک ہاتھی پر لات کر لے چائے جاتا تھا اس کے باوجود مہراجہ رنجی سنگھ کا رجحان کسی ایک مذہب کی طرف نہیں دیکھا گیا کیونکہ انہوں نے حکومت بابا گرو نانک کے فلسفے پر چلائی تھی بابا گرو نانک کے فلسفے کا سب سے اہم جز سماجی مسابات و مذہبی ازادی تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج دربار میں سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلم بھی اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے اکثریت سے موجود تھے ان میں ایک نام فقیر عزیز الدین کا بھی سرے فرست ہے جو مہراجہ رنجی سنگھ کے دربار میں وزیر خارجہ جیسے عالی عہدے پر فائز تھے انہیں یہ عوضہ ان کی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر ملا تھا ایک بار مہراجہ رنجی سنگھ نے اپنے وزیر خارجہ فقیر عزیز الدین سے اپنی ایک آنکھ کے حوالے سے کچھ یوں کہا کے رب چاہتا ہے کہ میں ہر مذہب کو ایک نظر سے دیکھوں اس لیے رب نے مجھے صرف ایک آنکھ ہی دی ہے فقیر عزیز الدین اور مہراجہ رنجی سنگھ کی اس بات چیت کا ذکر کرتار سنگھ دوگل کی کتاب مہراجہ رنجی سنگھ پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی قرار پایا ہے رنجی سنگھ نے اپنی طاقت و صلاحیت کے بلبوتے اس کتے پر تبیل ترین حکومانی کا عزاز بھی تاریخ میں اپنے سینے پر تحال سجا کر رکھا ہے تقریباً چالیس سال دور حکومت میں اس کی فتوحات کے سبب سکھ سلطنت کشمیر سے موجودہ خیبر پختونخواہ اور جنوب میں ست کی حدود سے مل چکی تھی پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی روشن خیار اور دلیر جنگجو مہراجہ رنجی سنگھ ستارہ سو اسی کو پیدا ہوئے اور ستائیس جون اٹھارہ سو انتالیس کو انتقال کر گئے